بسم اللہ الرحمن الرحیم فائف کو چوون سورت سابقہ سورت ان نجم میں آپ نے دیکھا تھا کہ مقام نبوت اور منصب رسالت کو کس اجاز اور اجاز کے ساتھ قرآن نے بیان کیا یہ سورت کسی کے تسلسل میں آیا لیکن بات جہاں سے شروع ہوتی ہے اور جو کچھ اس کے متعلق مشہور ہے اس میں تو کوئی تسلسل ہی نہیں رہا جاتا ایک ترہ بات سات ون شکل کمر یہ شکل کمر کا مجزہ تو آپ نے سنے ہوں گے الفاظ ہر واض میں ہر ملاد کی مجلس میں قرآن کی ہر قدیم تفسیر میں کہ حضور نے انگلی کی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا بعض باتیں ایسی ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ متواتر کلی آ رہی ہیں وہ اور ان کے ہاں تواتر بھی سند ہوتا ہے شریعت میں دین میں جن چیزوں کو یہ سند مانتے ہیں نا ان میں ایک چیز تواتر بھی ہے کہ ایک چیز متواتر کلی آئے تو وہ بھی سند ہو جاتی ہے تو اس قسم کی تیزیں یہ تواتر میں آ جاتی ہیں متواتر قوم میں یہ چلی آ رہی ہے حضور کی انگوشت سے چاند کا تھٹنا اور دنین لائی جاتی ہے اس سے حسات قریب ہوئی اور چاند پھٹ گیا یوں تو حدیث کی کتابوں میں اس کے متعلق ہے بخاری اور مسلم تک کے اندر یہ چیز ہے کہ ان کو فارِ عرب نے آپ سے کوئی موجزہ مانگا تو آپ نے پھولی سے چاند کا اس طرح اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور اس کے بعد اس کی تفصیل جو ہے اس میں ذرا اختلاف ہے بعض روایات میں ہے کہ وہ آدھا عصہ اس کا پہاڑ کے ایک طرف اور آدھا عصہ پہاڑ کے دوسرے طرف ہو گیا بعض میں یہ بھی ہے کہ آدھا ٹکڑا حضور کی بغل کے اس نیچے سے نکل گیا اور دوسرا ٹکڑا ادھر سے نیچے نکل گیا اور پھر جا کے مان گیا تو یہ آپ کی اونگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا جو موجزہ ہے یہ پرو سے آخر تک یہ تلاتر سے چلا آتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں شکت القمر کا موجزہ حق نے تجھے ادا کیا اس میں آگے پھر اختلاف ہے روایات میں بھی تفسیر میں بھی بعض کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا تھا حضور کی زندگی میں آپ نے موجزہ دکھایا تھا بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا اس کے متعلق پیشیل گوئی ہے قرآن کی تو بہرحال چاند کے دو ٹکڑے ہونے کی جو چیز موجزہ کے طور پر ہے یہ زیادہ تواتر سے چلی آرہی ہے کہ یہ حضور کے زمانے میں حضور نے ایسا کیا تھا اور بطور موجزہ کے چاند پھٹ کے دو ٹکڑے ہو گیا تھا پہلی بات تو یہ لگی ہے جو ابتدائی روایت میں سیر ہے کہ ان لوگوں نے حضور سے موجزہ طلب فرمایا اور آپ نے موجزہ کے طور پر یہ دکھایا اور قرآن میں متعدد مقامات پر ہے کہ یہ اے رسول تجھ سے موجزہ طلب کرتے ہیں ان سے کہو کہ جس چیز کی میں دعوت دیتا ہوں وہ تو ایمان ہے علاوہ جل بصیرت میں دلائل اور درہان کی طور پر ایک چیز کو پیش کرتا ہوں اور تم سے بھی یہ کہتا ہوں کہ ہاتو برہانکو مینکن تم صادقین جو میں کہتا ہوں اگر تمہیں اس سے اختلاف ہے تو تم بھی دلائل لاؤ درہان پیش کرو یہ علم بصیرت کا معاملہ ہے اور بار بار قرآن نے ان کا انکار کیا ہے ان کے اس مطالبے کا اور کہا یہ ہے کہ مومن تو وہ ہے کہ جو خدا کی آیات کے سامنے بھی آنکھیں بند کر کے اور کان بند کر کے جھکتا نہیں ہے وہ آیاتِ خداوندی پر آنکھیں کھول کر کان کھول کر علم و بصیرت کی بنیادوں کی اوپر ایمان لاتا ہے تو ایک درہ تو یہ کہ قرآن نے ہر مقام پر کہا ہے کہ یہ تجھ سے موجزہ مانگتے ہیں کیونکہ ان کلی آرہی ہے یہ بات کہ بڑے بڑے انبیاء اکرام جو تھے وہ موجزہ دکھایا کرتے تھے یہ تم سے بھی موجزہ مانگتے ہیں تو ان سے کہو کہ واہ واہ میں تو علم و بصیرت کی بنیاد پر بلائل و برہان کی روح سے ایک چیز پیش کرتا ہوں اور موجزہ کے تو معنی یہ ہے جہاں عقل عاجز آ جائے یعنی میں جو کچھ پیش کرتا ہوں وہ عقل کی روح سے پیش کرتا ہوں عقل کی روح سے منوانے کے مطالبہ کرتا ہوں اور تم ایک ایسی چیز کا مطالبہ کرتے ہو جس کے معنی یہ ہے کہ عقل وہاں عاجز آ جائے اس کے سمجھنے کے یہ تو بنیادی طور پر اس کے اختراف ہے اس لیے قرآن نے کہا کہ یہ موجزہ کی روح سے ایمان لانا تو ایمان ہی نہیں ہو سکتا یعنی اگر کسی کو اس طرح سے کسی طریق سے بھی اگر کسی کے عقل کو عاجز کر دیا جائے وہ اس قابل نہ رہے کہ سمجھ سکے اس سے کوئی چیز منوالی جائے تو یہ تو جبرن منوانے والی بات ہوئی نا اس نے برگاہ و رغبت تو نہیں مانا دل کی رگاہ مندی سے تو نہیں مانا کلب اور دماغ کے اتمنان سے تو نہیں مانا وہ تو آپ نے معوف کرنے سمجھنے سوچنے کی ان کی صلاحیت معوف کر کے ارے دیر منوالی یہ معوف کرنا کسی طریق سے ہو وہ ماننا ماننا ہی نہیں کہلے سکتا یہ تو اکراہ ہے یہ تو جبردستی کسی سے کچھ منوانا ہے اور اس کے مطلق قرآن کریم نے خاص طور پر یہ کہا کہ یہ اس قسم کا مطالبہ کرتے ہیں دس بٹا نانانوے پین اوور ڈبل ڈائن کہا کہ اے رسول اگر تمہارے دل میں یہ بات ہو کہ کسی طرح سے بھی ان کو ایسا کیا جائے کہ یہ سب کے سب ایمان لے آئے تو کہا ہمارے لئے یہ مشکلی کیا تھا کہ ہم انہیں پیدا ہی اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ ایمان لائے ہوئے ہوتے ہیں لیکن یہ ہمارے پروگرام کے خلاف ہے ہیواناک کے دردے تک تو یہ صورت تھی کہ ان کو خیار و ارادہ نہیں تھا انہیں پیدا اس طرح سے کیا گیا تھا کہ جو طریق ان کے لئے تجویز کیا وہ اسی پہ چلتے ہیں ان کو خیاری نہیں ہے انسانوں کی صورت میں ہم نے انہیں راستہ دکھا دیا ہے دونوں راستے دکھا دیئے اور اس کے بعد نے کہا کہ ان کا دی چاہے تو یہ راستہ اختیار کریں ان کا دی چاہے تو علاقہ راستہ اختیار کریں جس قسم کا راستہ اختیار کریں گے اس قسم کا نتیجہ بھگتیں گے سارے قرآن میں اسی چیز پر جور دیا گیا ہے کہ ہم انسان کی سازادی کو سلب نہیں کرتے کہ نتیجہ خود بھگ گئے اور اگر یہ صورت ہو کہ کوئی شکل پیدا کی جائے ایسی جس سے یہ اپنے اختیار و ارادے سے راستہ اختیار نہ کرے بلکہ کسی طرح سے بھی جبر کر کے کوئی راستہ اسے منوا لیا جائے تو وہ تو ایمان ہی نہیں ہے اس لیے برمایا رسول کیا تو جاتا ہے کہ کچھ ان کو مجبر کیا جائے ان پر مجبور کیا جائے ان کو کہ کسی طرح سے مان جائیں یہ ہماری بات ایمان لے آئے کسی طرح سے کیا تم یہ جاتے ہو اگر ایسا ہوں نہ ہوتا تو ہم سب کو ایمانداری پیدا کیوں نہ کرتے ہمارے لئے مشکل کیا تھا تو یہ طریق نہیں ہے یعنی خاص طور پر یہ کہا گیا تو مجدے کے تو مانے یہ ہاں کہ ایک ایسی بات سامنے دکھائی جائے جسے عقل عادل آ جائے کمہینے سے اور اس کے بعد وہ کہہ کہ ہاں تاب ٹھیک ہے اور اگلی بات یہ ہے کہ مجدہ اگر دکھاری دیا بھرکر جیسا یہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی مجدہ دکھائیے اتنا بڑا مجدہ کہ ان کے سامنے چاند دو ٹکس ہو گیا اور کوئی آدھا پہاڑ کی ایک طرف آدھا پہاڑ کی دوسری کرب یا آدھا اس طرف حضور کے نیچے سے یا آدھا اس طرح سے ان کے سامنے چاند دو ٹکڑے ہو گئے اور وہ ویسے کے ویسے ہی کافر رہے یعنی یہ ہوا گیا ایسی تیس کے جو قوانی نے فطرت کو بدل دیا ان کی خاطر ان کے مطالبے پر حالانکہ بار بار قرآن نے کہا ہے لان تجدہ لسنت اللہ تبدیلہ قطن تبدیلی نہیں تم کہو گے ان قوانین میں جو ہم نے مقرر کیے ہوئے ہیں تو اتنی بڑی ایکسپشن بھی کی اس میں استثناء بھی کیا قانون فطرت کو بدل بھی دیا اور اس بدلنے کے بعد بھی ان کی قفیت کے وہ ویسے کے ویسے کافر رہے تو یہ تو بیکار گیا چلیئے جبرنی صحیح اس دکھانے کے بعد بھی اگر وہ سارے مسلمان ہو جاتے تو جب بھی کہا کہ چلیئے صاحب تبدیل کارگرد ہوئی یہ کچھ کیا بھی اور وہ ویسے کے ویسے ہی رہے مینہ صدد خدائرہ خدا اس قسم کی چیزیں کرے گا اسی لئے اس میں یہ کہہ دیا جہاں آیا ہے ان کے طرف سے مطالبہ کسی موجزہ دکھانے کا وہی ان سے کہا گیا ہے یہ بات کہ موجزہ دکھانے سے ایمان نہیں لائے جا سکتا یہ کہ جس قدر زیادہ اقل فکر سے تم تام لوگے اسی انداز سے ایمان لائے ہوا ایمان کہلائے گا اب اگر یہ بات ان چیزوں کو دیکھئی ہے کہ قرآن کریم نے متعدد مقامات کے ان کے موجزہ کے مطالبہ کے جواب میں یہ کہا کہا یہ ہے کہ اے رسول تم ان کے سامنے آسمان پہ پچھا اور وہاں سے لکھائی کتاب بھی لیا تو جب بھی یہ بات بھی بڑھے گی صحیح ہم یہ اس قسم کی تیم کرتے ہی نہیں ہم تو اللہ و جل بصیرت ایک حقیقت کو پیش کرتے ہیں دعوت دیتے ہیں تمہاری اکل و فکر کو اس کی روح سے تم دیکھو اور پھر یہ جو شکر کمر کا جہاں جو دیکھ کر آیا ہے میں بھی اس کے روحہ کہ یہ کیا ہے یعنی اکل و فکر کو اپیل کرنے والی تیز یہ جو تیز ہے اس کے متعلق کہا حکمتن بالغتن اسی آئے صورت میں پانچویں آیت ہے یہ تو یہ تو ایک ایسی دلیل ہے جو دل میں اتر جانے والی ہے یہاں تو اس کا نام ہی حکمت کہا اکل و فکر کی بات علم و بشیرت کی بات بالے اگر تن دل میں دان جانے والی دل کے اندر اٹھے جانے والی حکمت کی بات ہے یہ تو حکمت کی بات اور بوجھنا تو دو متضاعتی نہیں ہوتی اس میں تو دنیل ہوتی نہیں لیکن آپ دیکھئے کہ یہ ایسا تواتر ہے جسے یہ کہتے ہیں پہلے دور کی جو بھی کوئی تفسیر اٹھائی ہے اس میں سے آئی تک تو اپنے دور میں آپ دیکھئے کہ جس دل دل بھی آپ کو رواج سنے گے کمیلات کی مجلس ہوگی شکن کمر کا موجزہ اسے بڑی تفسیر سے بیان کیا جائے گا جون جون کر بیان کیا جائے گا یعنی حضور کی جو عظمت ہے اس کی دلیل میں ایک تیز یہ پیش کی جائے گی یہ موجزہ دکھایا بہرحال اس سے زیادہ تنکیر کی ضرورت نہیں نظر آتا ہے کہ یہ وزی روایات ہیں جس زمانے میں یہ روایات وضع کی ہیں عام طور پر آپ اگر خود پڑھو یہ جو مجموعیں ہیں روایات کے تو نظر آتا ہے کہ ان لوگوں کی کوئی ذہنی سطح بھی بڑی تست سی تھی تو ذہن میں ان کے چاند کے متعلق ایسا تھا کہ کوئی اتنا بڑا تباک ہے جو ٹکڑے دو ہو سکتا ہے اور آدھا ٹکڑے ادھر آسکتا ہے آدھا ادھر آسکتا ہے چاند کے متعلق کی تصور اس قسم کا ان کے ذہن میں ہوگا جب ہی یہ روایت بنی نا ورنہ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ چاند ہے کیا تو وہ چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا آدھا اس طرف آدھا اس طرف آدھا بغل کے اس طرف نیچے سے آدھا اس طرح سے یعنی نظر آتا ہے کہ انہیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ چاند ہے کیا تیز یہ ایک کررہ ہے اتنا بڑا عظیم وہ چونکہ نظر آتا تھا وہ گول سا ایک تھال جنہوں کہنے نے پنجابی جی تو یہ تصور تھا اسی لیے کہ ان میں یہ آیا نا کہ اس کے دو ٹکڑے ہو سکتے ہیں اور پھر آگے یہ بادنی دیکھو گئی کہ چاند کوئی مقامی تیز تو تھا نہیں کہ وہیں عرب کے لوگ یا وہ مکہ والے بھی اس کو دیکھ سکتے وہ تو آسمان پہ نکلا ہوا پوری آدھی دنیا کامل سکم جہاں تک وہ چاند نظر آتا ہے چھو تو چاند پہ دیکھتی ہے اگر کسی وقت میں ایسا ہو کہ چاند آسمان سے دو ٹکڑے ہو کے یہ نیچے گلے پھر اس کے بعد پو پر جا کے پھر دو ٹکڑے ملے تو وہ تو آدھی دنیا کامل سکم اس کو دیکھتی ہے کسی اور نے دیکھا نہیں جنہوں نے دیکھا جس مقصد کے لیے ان کو دکھایا وہ مقصد پورا ہوا نہیں وہ ایمان نہیں لائے تو یہ ہے کیا تھی وہ اسعاد کے معنے تو وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں بھی یہ آتا ہے وہ اس کو قیامت اس کے معنے صرف لیتے ہیں یعنی یہاں کا انقلاب جو ہے وہ ان کے ذہن میں نہیں آرہا یہ کوئی عظیم واقعہ جو اتانک نمودار ہو جائے یہ اس کے لیے اللہ سے استعمال ہوتا تھا ساتھ تو آپ کو پتہ جھڑی کو کہتے ہیں واقعات کی رفتار عظیب کون تھا یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ باتیں دے آتی تھی واقعات جو ہے وہ جھڑی کے سیکن کی طرح تغییر بنیر ہوتے ہیں چلتا رہتا ہے آگے پھلتا ہے ہوادیس یہ واقعات جو ہیں اس طرح سے آگے آگے بڑھتے رہتے ہیں قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایمان یہ فرمایا تھا میں نے پیسے غالباً درس میں بھی یہ آتا رہتا ہے اسے کہا تھا کہ وہ انقلاب جو اس وقت تک قصد پردہ جو پتدریج آگے آ رہا تھا اب ہمارا پروگرام یہ ہے کہ وہ نمودار ہو کے سامنے آجے جاؤ فرام کی طرف بڑا سرکش ہو گیا اس ساتھ کا لفظ ہے اور کہا کہ یہ اس لیے ہم انقلاب جاتے ہیں کہ ہر محنت کرنے والے کو اس کی محنت کا صلح پورا پورا ملے اس ساتھ ہے کہا ہے کہ اس وقت تک یہ اس ساتھ جو تھی یہ تنہاں تھی مضمر سی پوشیدہ تھی نیچے نیچے انڈرگراؤن چلی آ رہی جیسے کہتے ہیں آپ اب وہ وقت آگے ہے کہ یہ پختہ ہو گئی ہے اب اس کو نمودار ہو جانا چاہیے اور ان نمودار ہوئی وہ انقلاب آیا تو اس ساتھ کے انقلاب عظیم کا نام ہے قرآن کریم میں یہ جو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادر قیبہ اور وہاں کی زندگی ہے اسے بڑی تدریف سے بیان کیا گیا ہے مکہ کی زندگی کے بعد یہاں وہ جو اس ساتھ تھی وہ زیر زمین جسے آج کل کہتے ہیں اندر ہی اندر دلوں کے اندر دماغوں کے اندر ذہنوں کے اندر یہ ایک انقلاب پیدا کیا جا رہا تھا تیرہ سالہ زندگی خاموشی میں نہیں بسر ہو گئی تھی بلکہ اس تربیت میں بسر ہوئی تھی کہ اس انقلاب کے متعلق ذہن کو قلوب کو تیار کیا جائے اور جب یہ چیز یہاں تک پہن گئی تھی تو اس کے بعد مدینہ کی فضا اس کے لئے زیادہ سازگار تھی وہاں حجرت کی اور یہ انقلاب وہاں نمودار ہوا دوسرے ہی سال مدر کا مدان اب آئیے انقلاب کی طرف پچھلی صورت میں آخری آیات جو ہیں یہ تنبیح ہے رسول ان کو کہہ دو کہ اگر یہ اپنی اس غلط روش سے باز نہ آئے اور انہوں نے اس حق کے راستے میں اسی طرح سے رکاوٹو ڈالی تو پھر ہمارا قانون مقافات عمل آئے گا وہ اس ساتھ آئے گی یہ تنبیح کر دو یہ وارننگ دے دو ان کو ان کے نا اب بھی یہ باز آ جائے اس سے نہ آئے تو پھر ان سے کہہ دو کہ عزیفت العزیفتو یہ پچھلی صورت کی سفٹی سیونت آئیت ہے ستاون کی آئیت کہ وہ پھر آنے والا انقلاب آ جائے گا اور لیسا لہا من دون اللہ کاشفہ کوئی اچھے روک نہیں سکے اس کے سلسل میں ادھارا آونا آگے اور پھر کس انداز سے ہے احبن حاضر حدیث پراجبون تم یہ کہتے ہیں ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ صاحب ہم اتنی بڑی قوتوں کے مالے کر یہ کیا کہہ رہے ہیں مٹھی بھر جماعت بے سر و سامان یہ ہوگا آپ کو یاد ہے کسی دفعہ یہ آئیتیں آئیتیں یہ اس پہ ہستے ہیں یہ تو کہتا ہے کہ تم تباہ ہو جاؤ گے ہستے ہیں ان سے کہو کہ روتے کیوں نہیں یہاں بات اضافت کہنے کی خوان تم سامدون تم غافل و بخبر ہو کہ تمہاری یہ غلط روش جو ہے تمہیں کس تباہی تک پہنچا رہی ہے یہ پچھلی سورت کی آخری آیات ہیں وہی اضافت الازفہ وہ قریب آ پہنچی ہے وہ آنے والی گھڑی جو تھی تمہارے کی ایک طرح بات سا تو یہ آگئی یہاں سورت کالکمر کی پہلی آیت انقلاب کی گھڑی پہنچ جئی سر کے اوپر تمہارے ہیں آگئی جس کے متعلق ہم کہتے تھے نتیجہ اس کا ون شک کالکمرو کامر اہد جہلیت میں عربوں کے جھنڈے کا نشان تھا اور یہ شروع سے ہی جو جھنڈا ہے مملکتوں کا وہ بڑی عامیت رکھتا ہے وہ عجیب نشان ہوتا ہے جھنڈے کا سرنگو ہو جانا جھنڈے کا جھپ جانا جھنڈے یعنی یہ چیز شکست نہیں برادت ہو نشان نہیں ہوتی ہے محسوس نشانی ہوتی ہے شکست بھی وہ شکہ جو ہے اس کے معنی صرف پھٹ جانا نہیں ہوتا ریزہ ریزہ ہو جانا بھی ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا بھی اس کا ہوتا ہے یعنی کسی کے جھنڈے کے متعلق کہنا کہ وہ آگئی انکلاب کی گھڑی اور دیکھو تمہارا یہ جو اتنا جھنڈا جس کے اوپر تمہیں اتنا ناغھ آئے کس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے اب تمہارے سامنے بدر کے میدان میں تھوئی عرصے کے بعد یہ جھنڈا پھر سرنگوئی نہیں ہوا واقعی ریزہ ریزہ ہو گیا اس کے بعد ساتھ سال کی جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان تمام میں پلتی بھی ایک دھجی باقی نہیں رہی تھی ساں کہاں کے خطہ مکہ کے دن یہ جھنڈا جو تھا یہ جلپلی درہن ہی ہو گیا تھا یہی وہ جھنڈا ہے جس کے متعلق یہاں تو یہ کہا ہے کہ وہ سر بیا جھنڈا ہو چکرے ٹکڑے ہو گیا ریزہ ریزہ ہو گیا آگئے وہ انکلاب کی گھڑی دوسرے مقام پہ ہے پیونٹی فائل پچھتر بٹا آت ہے اس کے معنی گوہن گرہن لگنا جسے آپ کہتے ہیں گوہن میں آ جانا کسی کی گوہن کے لیے یہ ہوتا ہے اس کی روشنی جو ہوتی ہے چاند یا سوری کی گہن آ جاتی ہے یہ ہمارے ہاں معاورہ ہے کسی چیز کا زوال کذیر ہو جانا یہاں بھی یہ چیز کہیں کہ زوال کذیر ہو رہا ہے ان کا وہ جو علم ہے ان کا نشان جو ہے ان کی قوت کا عربوں کا عرب جاہلیت کا نشان کمر تھا اور ایران کا نشان شمس تھا سورج اب بھی ان کے گھندے میں وہ آپ دیکھیں گے پیچھے کرنے ہوتی ہیں ان کا نشان شمس تھا ایران کی سلطنت بہت بڑی تھی عربوں کے ساتھ ان کی مخاسمت شروع سے جاری تھی سخت نشمنگ ہی ایک دوسرے کے ساتھ اور وہ ان کو نشان کی نگاہ سے بھی دیکھتے تھے سوال ہی نہیں تھا کہ یہ کسی طرح سے دو سلطنتیں ملنے ہیں سلطنت کیا ہے ان کی تو سلطنت ہی کوئی نہیں تھے عربوں کی تو خبائل ہی انہوں نے بھی بسر کرتے تھے یہی جو کہا کہ خساٹا الکامر یہ جھنڈا جو ہے اس کی تابناکیاں گوہن جائیں گے زواد آ جائے گا اس کے اوپر یہ صورت ہو جائے گی اور آگے ہے اور شامس اور کامر دونوں اکٹھے ہو گے ایک ملکت بن جائیں گے یہ کچھ کہا جا رہا تھا مدنی زندگی کی تاب میں گی ایک ترہ بات سات وان شکل کامر وہ انکلاب کی گھڑی آ پہنچی ان کا یہ جھنڈا جو لہر آ رہا ہے آپ جس کے اوپر اتنا ان کو ناغ ہے ٹکرے ٹکرے ہو جائے گا پھٹ جائے گا عجیب بات ہے یہ روایات میں جہاں یہ کہا گیا کہ یہ وہ مجزہ تھا جو حضور نے وہاں دکھایا اور پھر یہ مکہ کی زندگی کا مجزہ بتا رہے ہیں کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے نا کہ آدھا ٹکڑا وہ جبلِ حرا کی ایک طرف پہاڑ کے اور دوسرا دوسری طرف تو وہ تو مکہ میں ہے وہ پہاڑ جبلِ رحمت جی سے کہتی ہیں غارِ حرا جہاں ہے اور وہی جہاں یہ چیزیں ساتھ ہیں یعنی عجیب کیوں ہے ہمارے ہاں کی اپنے ہاں اپنے ہی مجموعوں کے اندر وہ نہ تو وہ جامعہ ہے حدیث جو ہے وہ انہوں نے یہ کچھ سے بھی دیکھا نہ باد والوں نے بھی کبھی سے گوھر کیا پھر دو متضاد باتیں ہم ایک ہی جگہ کہہ رہے ہیں وہاں یہ دکھا ہوا ہے کہ یہ مکہ کی زندگی کا حضور کا یہ مجزہ کا واقعہ تھا اسی صورت میں آگے چل کے یہ چوالیس پنتاریس چوالیس بھی آئے پی چونکہ بڑا نازے اس پہ ہے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لشکر بڑے جرار بڑے جری ہیں ہماری جمعیت بہت بڑی ہے ہم ایک دوسرے کی مدد کر کے متحدہ محافظ منا کے تمہارے مقابلے میں آئیں گے اور آپ کو پتا ہے جنگِ عذاب کی اندر یہ کیا ہوا تھا یہ جتنے مخالفین قبیلے تھے وہ سارے جمع ہو گئے تھے مسلمانوں کے مقابلے میں بدر کے میدان میں بھی ان کفار کے قریش کی حمایت کرنے والے بہت سے قبیلے تھے ہم بہت بڑا جاتھ ہیں بہت بڑی جماعت ہے بہت بڑی آزاد ہے ہمارے کٹھے ہونے والے ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں تم کیا مقابلہ کرو گے تم کا یہ قول نقل کرنے کے بعد وہی کہا تم دیکھو گے کہ یہ جو اتنی بڑی جبیت اور نشکر جراد بتا رہے ہیں کس طرح سے ان کو حریمت اور شکست ہوتی ہے اور کس طرح یہ پیڑ دکھا کر بھاگتے ہیں دیکھو گے تم یہ ساتھ یہ انقلاب وہ ہے کہ جس کے متعلق ان کو بار بار بتایا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ آ کے رہے گی بڑی تلخ ہوگی بڑی تباکن ہوگی یہ اسی صورت میں یہ آیتیں موجود ہیں اور میں وہ روایت کی بات کر رہا تھا وہی انہی روایتوں میں یہ ہے کہ بدر کے میلان میں نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف رکھتے تھے اور یہ ہے کہ وہ وہاں خیمے میں بیٹھے ہوئے یہ آیت تلات فرما رہے تھے یہی ام یکولون انہن جمیین منتظرون یہ یہ کہتے ہیں سا یوزم الجمو ویولون الدوبر تم دیکھو گے کہ کس طرح یہ شکست کھاتے ہیں اور کیسے پیٹ موڑ کے بھاگتے ہیں روایت میں ہے کہ حضور بدر کے میدان میں اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے یہ آیت تلات فرما رہے تھے اس ساتھ اس کے اندر تو ہے بہت ساتھوں موڑڑ ہوں کوئی ساتھ جس کا ان کو زیادہ کیا جاتا تھا ان کو کہا جاتا تھا کہ آ جائے گی ان روایتوں میں یہ کیا ہے وہ ساتھ تو بدر کے میدان میں آئے اور ان میں یہ ہے کہ حضور اپنے خیمے میں بیٹھے یہ آئے تھے ان تلات فرما رہے تھے یہاں سب سے پہلی بار ان کا جو کمر کا جھنڈا تھا تو ٹوکڑے ٹوکڑے ہوا بلکہ عجیب بات ہے ان کے ہاں عربوں کے ہاں قمر کے معنی غلبہ کے بھی ہوتے تھے کہتے تھے کہ چاند نکلتا ہے تو ستارے سارے مان پر جاتے ہیں یہ غالب آ جاتا ہے اس طرح سے یہ اس معنی میں بھی لیا کر دیتے تو غلبہ ہو یا ان کے جالیت عرب کے گھنڈے کا نشان ہو بہرحال یہ ان کی جو قوت تھی اس قوت کے متعلق ہے کہ اب وہ انقلاب آنے والا ہے اور تم دیکھو گے کہ تمہاری قوت کس طرح زوال تغیر ہوتی ہے کس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے تمہارا یہ علم کوئی قوت تمہاری باقی نہیں رہے گی تم کہتے ہو کہ ہم بہت بڑی جمعیت ہیں ہم ایک دوسرے کے مدد دلار ہیں اکٹھے ہو کے تمہارے مقابلے میں آئوں گے یہاں کہا گیا کہ آؤ جتنی جی چاہے تم کا باہر کٹھے ہوگے مقابلے میں آؤ گے تمہیں حزیمت اٹھانی پڑے گی شکاست اٹھانی پڑے گی پیڑ دکھا کر بھاگو گے میدان جنگ سے یہ کہا جا رہا ہے اور یہ روایت جیسے ہے وہ صحیح نظر آتی ہے کہ حضور وہاں یہ تغاوت ہماتے تھے ملکہ وہاں پہ جو آگے روایت ہے وہ تو بڑی ہی جذباتی ہے حضور کہ حضور جب صفحیں سیدھی ہوئی میدان میں کھڑے ہونے کے لیے کیا سیدھی ہوئی تین سو کے قریب یہ بے سادو سامان مہادر ایک ہزار کا لشکر جرار قریش کا وہ مقابلے میں تھا لیکن بہرحال یہ جس سے فہرائی ہوئی ہے تو اس میں یہ ہے روایتوں میں کہ حضور ان سے پیچھے دعا مانگ رہے تھے اور محویت کا یہ عالم تھا کہ رضا مبارک کندے سے نیچے گر رہی تھی اور وہ آپ کیا یہ رہے تھے رب العالمین یہ پوری کی پوری جماعت جو اس وقت تمہارا تیرا نام لے رہی ہے میں انہیں لے کر اس میدان میں آ گیا ہوں کہ تیرا نام میں اپنے متعلق کچھ نہیں کہنا چاہتا صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ جماعت آج یہاں ختم ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا بڑی عجیب دعا ہے اپنی اور اپنی جماعت کے والا نہیں اب بات ٹھیک آخری رسول ہے اور اس کی آخری جماعت یہ بھی اگر ہو جائے تو اس کے بعد تو ٹھیک 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 ہے کہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا لیکن میں نے ارز کیا کہ وہاں یہ ہے کہ اس خیمے میں حضور یہ آیتیں دلاوت فرما رہے تھے کہ آنے دو ان کو اتنے بڑے ایک ایک گتھے کے ساتھ آئے ہیں ایک ایک دوسرے کی نصرت کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے ساتھ جتھا بنا کے یہ آئے آنے دیجئے ابھی تم دیکھو کہ کس طرح سے ان کو شکست ہوتی ہے کس طرح تیر دکھا کے بھولتے ہیں ایک دلاوت اس ساتھ وان شکل کامر ابھی تک ہم ان کو کہہ جا رہے ہیں کہ یہ ہوگا اور تم بازو بڑا مولت کا وقفہ دیتا ہے قرآن اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ ممکن ہے بچ جائیں تباہی سے وہ بچانے کی فکر کرتا ہے وہ مارنے کی فکر نہیں کرتا آخری وقت بچاتا چلا جاتا ہے کہا لیکن ان کی تو قفیت یہ ہے وَئِن جَرَاؤ آیَتِينَ جُوْرَدُوْ وَجَقُونُواْ سِحْرًا مُسْتَمِرْنُوْ تو یہ نشانیاں نظر آتی ہیں ان کو وہ جو اس ساتھ آتی ہے تو وہ یہی نہیں کہ اس سے پہلے کچھ معلوم نہیں ہوتا دیکھنے والے آنکھیں ہوں سمجھنے والا دل ہو تاثر نہ ہو مخالفت اور نفرت کے پردے نا آنکھوں پر پڑے ہوئے ہوں تو دیکھ سکتے ہیں انسان کہ واقعی ایک تباہی ہے جو آ رہی ہے کہا کہ اس قسم کی علامات بھی ان کو نظر آ جائیں اب یہاں پھر ہوا يَقُونُواْ سِحْرُ النُسْتَمَرُ سِحْر کے معنی صرف جادو کیا انہوں نے اور کہا کہ یہ وہ جادو ہے جو چلا آ رہا ہے جادو نہیں ہے سِحْر کے معنی جھوٹ ہوتا ہے فرید ہوتا ہے اور جادو بھی تو ایک فرید ہوتا ہے ایک در حقیقت وہ تیر نہیں ہوتی وہ دوسرے کو دکھایا ہے ایسا جاتا ہے اس کی نگاہوں میں ایسا نگر آتا ہے وہ ایسا ہوتا نہیں ہے تو آپ تو ہیں نہیں ہمارے ہیں ایسے مداری مداری آیا کرتے تھے ایک روپے کہ یوں کرتے دو بنا دیتے تھے پھر اس کے پاس چار بنا دیتے تھے نگر آتا تھا کہ ایک روپے کہ دو بن گئے لیکن اس مداری یہ نہیں ہوتا تھا کہ پہلے وہ ٹکل کے پیسے لینے پھر تمہارے سے لکھا ہے تو آخر میں پھر بھولی چاہتے وہ کہا کرتا تھا کہ دیزہ زیادہ قد آگے نام تھا تو وہ کہا کرتا تھا یہ کہ میں اگر ایک روپے کے واقعے دو بن آزم ہوں تو میں پیسے کیوں مانگی تم سے گھر سے بیٹھا دگنے نہ کرتا چلا جاؤں یہ ساتھ تمہاری آنگوں کا بریب تھا یہ اس کو صحر کہتے تھے وہ لوگ کہا یہ جو چیز ہے یہ موئی ہے جو چلی آ رہی ہے کہ حق پہ اوپر جماعتیں ہوں گے ان کو غلبہ ہوگا باطل کا نظام جو ہے وہ تباہی پہ اوپر آئے گا اس کو اس کم قدیم کا ہے دوسری جگہ قرآن نے چالیس بٹا گیا رہا یہ فکر کے معنی ہوتا ہے بناوٹی بات کہتے تھے یہ ساری چیزیں ہیں چلی آ رہی ہیں اسی طرح سے پہلے سے کہا کرتے تھے اسی طرح سے اب یہ کہا رہے ہیں یہ قدیم سے جرہ آ رہا ہے حالانکہ اگر آنکھیں کھول کے دیکھیں تو انہیں نظر آ جائے تباہی کے سنان انہیں نظر آ جائے اپنے لیکن آنکھوں پہ تاثر کے پردے پڑے ہوئے وہ حق کو دیکھنی نہیں دیتے وہ نظر آتا ہے کہ ایک روپے کو دو روپے پا رہے ہیں یہ کیوں سب کچھ ہو رہا ہے اس نظام میں جو ان کو فرید پاریوں کے ذریعے سے نفاہدات حاصل ہو رہے ہیں ان کے جذبات کی جو تسکین ہو رہی ہے وہ انہیں حقیقت کو دیکھنے نہیں دیتی ہے کیا بات ہے قرآن دو لفظوں کے اندر تباہ ہونے والی قوموں کی جو غلط بھی نہیں ہوتی ہے اس کو دو لفظوں میں بنا کرتے ہیں کہ ان کے ہاں کی جو مفاد پرستی ہیں ان کے جو جذبات غالب آ جاتے ہیں جب پھر وہ سمجھنے سوچنے کی قوتوں کے صلاحیتوں معفو کر دیتے ہیں ورنہ اگر یہ سمجھ سے قام لیں جذبات غالب نہ آئے ہوئے ہوں تو اس قسم کی علامات اردگید فضا کے اندر گھوم رہی ہوتی ہیں کہ ان کو بتا چاہتے ہیں کہ واقعی ہم بتا ہو جائیں گے اتنے سی چیز کہ یہ لوگتے کی زندگی میں بے قسو ناک بے سرو سوماان حریب وہ جو شخص میں ایمان لایا ہے اس کے اوپر یہ اتنی شختیاں کرتے تھے کہ بس وہ سانسی باقی رہتی یہ کیفیت تھے ان کی لیکن ان میں سے کوئی ایک شخص میں نہیں تھا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ ہاں میں انکار کرتا ہوں اس عداقتیں ایک شخص نے نہیں کہا میں کہتا ہوں اس چھوشنوالے کہ یہ تو یہی بڑی بات ہوگی کہ جس جماعت کی کیفیت یہ ہے وہ اگر کہیں میدان جنگ میں مقابل میں ہمارے آگئے تو ٹھہرنا مشکل ہو جائے گا اور یہ ہوا پہلی جنگ کی اندر ایک ہزار کا عظیم لشکر آر ایک ہزار کچھ بات نظر نہیں ہاتی ہے اس دو مانے کی بات دیکھتے ہیں پہدل کو سفر کرنا ہوتا تھا یا اونکوں کے اوپر سفر کرنا ہوتا تھا قوائل ہی زندگی تھی وہ پہلی دفع میدان میں آئی ہے اسی بے بس اور بے سرو سامان جماعت کے ساتھ مدین مکہ میں تو پھر اپنے گھر بھی تھے ان کے مدینے میں تو گھر بھی نہیں تھے تو جسے پناہ کر دی کہتے ہیں یہ وہ ہو چکے ہوئے تھے یہ میدان میں آئے کونسی تھی اس سے جس سے انہوں نے اتنی بڑی جمیت کو شکست دے دی جو قرآن کہتا ہے کہ بیٹ دکھا کے بھاگ جائیں گے یہ جو انتا استقامت تھا اپنے حق پر جو ان کا ایمان تھا اس میں استقامت جو تھی یہ تھی جو مدان جنگ میں تھی ان کو ہلنے نہیں جیتی وَقَذَّبُوا وَتَّبَأُوا اَحَوَانِ جذبات میں ان کی آنکھوں میں پردے ڈال وکھے ہوئے ہیں باقی رہا یہ ہے کہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جس تباہی سے تم ہمیں دراتے ہو کہ آ جائے گی تو تم پھر اس کو لاتے کے ہمیں ہوں جلدی مچاتے تھے دوسرے مقام پہ ہے کہ یہ یوں جلدی مچا رہا ہے جیسے عید کا چاند دیکھنا ہو بسا نہیں کہ وہ تباہی ہے جس کے بھی یہ کہا جا رہا ہے کوشش تم کرو کہ زیادہ زیادہ تاخیب زیادہ زیادہ دیر کے بعد آئیے کہتے ہیں جلدی سے لاؤ جلدی سے اور دیر سے یہ سوال ہی نہیں ہے وَقُلُّو عَمْرٍ مُسْتَقِرٌ ہر واقعہ اور حادثہ جو ہے وہ اپنے وقت پر نمودار ہوتا ہے چاہوات ایسا ہے یہ اپنے وقت پر یہ معنی نہیں کہ پہلے سے وقت لکھا ہوا ہوتا ہے بلکہ اس کے لئے اسباب و علل کی جتنی قڑیاں چاہیے مرتب ہو رہی ہوتی ہیں آہستہ 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 یہ نمودار کا وقت نہ ہوتا ہے جب وہ قڑیاں پوری مل جاتی ہیں آتا وہ ہے مستقر کیا بات ہے لفظوں کی قرآن کے مستقر کسی رواندیز کا جو مومنٹ کے اندر ہو اس کے لئے شرط ہے مومنٹ کے اندر چیز کا کسی مقام کے اوپر رک جانا اسے کہتی نہیں سکرہ اب ایک حادثے کو ایک انقلاب کے متعلق کہنا کہ وہ مومنٹ کے اندر ہے رواندہ چلا آ رہا ہے بتدریج بان آ رہا ہے اور وہ جس مقام پہ آ کر رکھ دیا وہ ہے جسے انقلاب کی گھڑی کہا جائے گا تو یہ کہتے ہیں کہ وہ آ کیوں نہیں جاتا انہیں پتا نہیں کہ آ رہا ہے وہ وہ اتنی سی بات ہے کہ وہ پھر رکھ کے سامنے کیوں نہیں آتا تو کہا اس کے لئے ایک شرط ہوتی ہے اسباب و انل کی قوضہ نشفت کی اس کے مطابق یہ سب کچھ ہوتا ہے وہ آئے گا وقت کے اوپر کتنی تیز آگ ہو اور دیکھ کی پانی کے اوپر آپ چڑھا دیجئے جو جی میں آئے کر کے دیکھئے اس نے تو اس تیمپریسر پہ جا کے کھولنا ہے جس پہ اس کا کھولنا مستقر وہ اس کا مستقر ہے اس دوران میں یہ نہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا ہوتا وہ ہیٹ کو وہ گرمی کو ایبزارب کر رہا ہوتا ہے پانی اس میں ایک تبدیلی آ رہی ہوتی ہے اب اگر کوئی کہہ کہ تم نے کہا تھا کہ آگ پہ پانی رکھنے سے کھولنا چلی ہو جائے تھا تو یہ کھولتا کیوں نہیں ہے کلو آفری موستا تیر قرآن ہے عزیزان امن قرآن ہے مارم نہیں اتوی نباہ اے رازتا یہاں ورنہ جو ہجاب ہے پردہ ہے ساز کا بگائیں ہوں تو پردے کے نیچے دیکھ لیں کہ کس طرح سے اس کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے اس پانی کے اندر ایبزارب ہو رہا ہے اس سے قذبو یہ جھٹلاو نہیں کہ غلط کہنا تھا کہ یہ کھول جائے گا پانی تمہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ حرارت اس کے اندر ہو رہی ہے پیدا تو ایک خاص وقت میں آ کر اس نے کھولنا ہے کلو امر مستقر میں نے ارز کیا ہے نا کہ یہ بات نہیں جیسا کہ یہ ہے کہ لکھی ہوئی چیز بلکہ یہ کہ قانون کا تقاضہ یہ ہے قانون تدریج کا کہ وہ قاضنی سیٹ کی کڑیاں ملتی ہوئی آئیں اور وہ ایک وقت اوپر جا کے پھر اس کے اندر ممود ہو شفرت کے سارے جتنے بھی یہاں نظام اور کاروبار ہیں اس میں یہی جو محمد کا وقفہ ہے بتدریج کسی چیز کا ہونا یہی ایساری تھی بلکہ بیج وہاں سے کونپل وہاں سے پودا وہاں سے شیعت بلکہ اپنی وقت کے اوپر اس بلکہ کے اندر پھر پھل لگتا ہے اور وہ اتنا اتنا سا پھل جو جی میں آئے کر کے دیکھئے وہ اس اپنے وقت سے پہلے پھل پکتا نہیں موتا نہیں ہوتا موکن اس دوران میں یہ نہیں کہ کچھ ہو نہیں رہا ہوتا کچھ سلطچ ہو رہا ہوتا ہے اس میں اپنے وقت کے جا کہ وہ پھل بننا ہے اور پھل پکنا ہے شکرت کے سارے دارو بار میں یہ جو قانونِ محال کہتی ہیں محلت کا وقت یہ اس کی بنیادی تھی مرض کا علاج اسی طرح سے ہو بلکہ پہلے تو کہیے کہ مرض اسی طرح سے آتا ہے یہی نہیں ہوتا کہ دار سا راتی چنگا بھلا سوتا سویرے اٹھ کے پتہ نہیں کیا ہو گیا بھاگل جیہ ہو گیا تو وہ رات میں پاکل نہیں ہو جاتا وہ داکٹر بتاتا ہے کہ بہت پہلے لانا چاہیے تھا اس سے پہلے بھی ان کے پاس یہ ان کی نگاہیں ہوتی تو دیکھتے کہ اس کی سائنز اس کی سیمٹمز اس کی خبریں آ رہی تھے ان کے پاس ایسی طریقے ہیں کہ وہ ان کے اس مفاسد سے روک لیتی ان کو تباہی نہ آتی رک جاتے یہ ایسی تینے آ رہی تھے ان کے سامنے کہ اگر یہ سوچ سمجھ سے کام لیتے تو تباہی سے بک جاتے وہ کیا چیز تھی جو آ رہی تھی وہی دیکھئے یہ نہیں ہے کہ وہ اسے دکھایا جا رہے تھے ان کے اور یہ اس پہ بھی نہیں مانتے تھے کیا چیز تھی جو اس طرح سے آ رہی تھی اور اسے یہ دیکھنے ہی رہے تھے حکمتن بالغت دلائل و براہیل حلم و بصیرت اس کی روح سے یہ چیزیں آ رہی تھی ان کے سامنے بالغتن کا لفظ یہی نہیں کہ وہ باہر کی باہر رہ جاتی وہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر انسان تاثم کے پردوں پر دور کرے وہ تو دل کی دلائیوں میں اتر جانے والی چیزیں تھی لیکن ان کے تب دلوں میں ایک مرض ہے مریض قلم جو ہے حکمتن بالغت کو بھی قرون نہیں کرتا اس کا نتیجہ فَمَا تُوْنِ النُّذُرُ مریضہ یہ ہے کہ جن تینوں سے ان کو وارن کیا جاتا تھا اس سے انہوں نے کچھ فائدہ نہ اٹھایا اپنی روش میں آگے کے آگے بڑھتے رہے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ سنجھانے کے لئے روکا ان کو بجائے اس کے لئے کان دھر کے بات سنتے ایراج بڑھتا گریض کی راہیں نکالی موڑ کے چل دیئے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ تو پھر يَوْمَا يَدْعُدْدَائِ اِلَى شَيْنْ نُقْرِمْ تو آنکے پھر وہ دن آ پہنچا یا آ پہنچے گا کہ جس دن آواز دینے والا انہیں اس دن کی طرف آواز دے گا بڑی ہی سخت ہے بڑی تواقن وہ ہوگی خوشان افساروہم یخرجون من الاجداس کہ انہم جراد منتشرون اس جنگ کے لئے اس پران کے لئے آواز دینے والا آواز دے گا میدان جنگ میں پھر ان کے سہودے کی دھنیاں اڑ جائیں گی ان کی قوت لوال پذیر ہو جائے گی تباہی ان کے اوپر آ جائے گی یہ جھکری ہوئی نظروں سے چلے آ رہے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے سرکش سربار جو کسی میں کسی کو اپنی نگاہ میں نہیں لاتے تھے ان کی قیفیت یہ اب میدان جنگ کے بعد قیدیوں کی حسیت سے جب وہ آتے ہیں اتنے اتنے بڑے تو دیکھئے ان کا نقشہ جو ہوتا ہے جھوکی ہوئی نظروں سے اب یہاں پھر یہ انہوں نے کہا یخرجون من الاجداس کہ یہ قیامت کی بڑا میں نے کہا ہے نا کہ یہاں تو بس ایک چیز تھی شروع کی وہ جو ہوتا ہے نا تو تالہ حرفوں والا اس میں ایک حرف ذرا آگے کر دیا جائے تو بس اس کے بعد پھر جو جی میں آئے کر کے دیکھئے وہ تالہ کھلتا ہی نہیں ہے ہمارے ہاں جو انہوں نے ان تمام چیزوں پر تالے دال دی اور وہ کھل نہیں رہتے ایک ہی چیز جہاں کہا قانونِ مقافاتِ عمل جہاں کہا غلطی کا نتیجہ باطل نظام کا نتیجہ انہوں نے کہا کہ آمد پھر اس کے بعد اس کے بعد پھر شاید اب تو آرام سے گزرتی ہے آغمد کی خدور ہوتا جائے سب دیتی بھی کی جائے گی آغمد پہ ہے آرام کے آمد میں اٹھا رہا ہی اس دنیا سے گھتا لو کی نہیں انجیزوں کا اور پھر تھبکیاں دینے والے آگئے اور پھر ان پھر آنے والے آگئے اس دنیا میں جتنے ذریل و خار ہوگے اتنا ہی خدا کے ہاں مقررہ ہوگے جنا موپیاس ننگ خانہ خرابی یہ سب خدا کے پیارے بندوں کی لشانیاں ہیں جہاں کسی نے کہا کہ ساتھ دیکھئے کہ ہم غریب آدمی نمازیں پڑھتے روزے رکھتے ہیں کھانے کو روٹی نہیں ملتی پہنے وہ کپڑا نہیں ان لوگوں کو دیکھئے فیسک و فجور کی اندر مدرہاں ہیں اور ان کو دین کے کتوں کو وہ کچھ ملتا ہے ہمارے بیٹوں کا نہیں دوان نہ کھول یہ سب چار دن کی بات ہے ان کو کردنی دی اس کے بعد آخرت میں تم جنن میں یہ جانن میں ہوں گے تو میں رات دی روٹی کا پوچھنا پہا جائیں تم ہائی کوڑ دی تاریخ دین دیا ہے کچھ نے جب یہ کہا تھا خوف کے ساتھ خوزن بھی کہا تھا یہاں کہا تھا جو ہماری اس رہنمائی کے اوپر اس راستے میں چلے گا ایک تو خوف نہیں ہو خوف تو برونی خطرات کو پہتے ہیں اور دوسری چیز ہے جس کو خوزن کہا ہے میں اس کی تفصیل میرا خیال ہے یہ پرتہ شائع ہو گیا ہے آجی اسی ترسے کے اندر میرا مضمون آیا ہے اس کا عنوان ہی ہے خوف کو ہدا میں نے بتایا ہے کہ قرآن کی روح سے کتنا بڑا عذاب ہے یہ جسے قرآن نے خوف اور خوزن ساتھ کہا ہے تو خوزن کے باحت سے معانی میں نے دیئے ہیں اس کے اعتبار سے پرتے میں آجی جو اور کیا اور پیمفلٹ بھی اس کا پیمفلٹ بھی شائع ہو گیا ہے عربوں کے آنے یعنی خوزن کہتے ہیں کہ جس کا پتہ نہ چلے کہ ہو گیا رہا ہے ہے کوئی بات آج ہونے کو کیسے پتہ چلا تو پتہ تو نہیں چلا جی بہت پہتا ہے رونے کو کہ تو شعور میں تو تردگی ہوتی ہے ایک اساس ہوتا ہے جس کا اس کے شعور کو نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے مگر دل ہے کہ بیٹھا جا کیا بات کیا گیا جگر وہ خود تسکین خاطر کر رہے ہیں مگر دل ہے کہ بیٹھا جا رہا ہے یہ جو اس کے باوجود دل بیٹھا جا رہا ہوتا ہے اسے حضن کہتے ہیں اور اس کی وہ مثال دیتے تھے کہ ایک کام کرنے والا محنت کش مذہور صبح ہو جاتا ہے کہیں سے محنت کے لیے ملے تو بچوں کے لیے روٹی لے گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا کام اس کو ملتا نہیں ہے کہتے تھے کہ شام کو یہ مذہور جس انداز سے گھر کی طرف آتا ہے جو کچھ اس پہ بیٹھ رہی ہوتی ہے اسے حضن کہتے ہیں کیا کتاب ہے اور کیا کتاب کیا رہی ہے خوف سے ہی معنون نہیں رہے گی یہ جماعت جو ہمارے راکھتے پہ چلے گی خوئر بھی نہیں ہوگا دل گرفت بھی نہیں ہوگی افسرد بھی نہیں ہوگی پجمرد بھی نہیں ہوگی محسوس ہوں گل بیٹھا جا رہا ہے کتاب یہ نہیں ہوتا اور جہاں آگے جا کے اس کو جنت کی زندگی کہا گیا ہے ان کے نظرین تو وہاں کی زندگی ہے یہاں تو ہے ہی نہیں وہاں یہ ہے سب سے بڑی چیز جو شکریہ ادا کریں گے اہل جنت خدا کا کہیں گے کہ وہ جس نے ہمارا حضن دور کر دی خوف تو باہر کی تاکشن بھی دور ہو جاتا ہے تو حضن ایک چیز ہے وہ صحیح نظام کے اندر ہی توڑ ہو سکتا ہے کسی کو کسی کی طرح سے کوئی غایت کوئی خطرہ کوئی گلہ کوئی شکوہ نہ رہے جیسے قرآن کہتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر ان کے دلوں سے غل جس کو کہتے ہیں وہ دور کر دیا جائے گا غل کے معنی ہوتا ہے ایسی تین جسے دوسرے سے چھپانے کی کوشش کی جائے کہا یہ معاشرے ایسا ہوگا کوئی کسی دوسرے سے کوئی چھپائے گئی نہیں تو حضن تو اس سے پیدا ہوتا نا کہ پتہ نہیں یار ملا تو تھا بڑا ہنس کر تو پتہ نہیں اس کے دل میں کیا ہے مجھے کچھ ایک نظر آتا ہے اس کی حسیبی یا سردگی کا بات بن جاتی ہے کہ مجھے کچھ ایک نظر آتا تھا حسیبی مناختت کی تھی حضن نہیں ہوگا اس میں تو میں نے کہا نا کہ ان کی ہر بات قیامت اب یہ جو چیز ہے نا فشان اب سارہم یخلون من الائزا سے کہ وہ نگاہیں جھکی ہوئیں آئیں گے قیدیوں کی بات ہو رہی ہے اب انہوں نے کہا کہ وہ قبروں سے نکلیں گے اس طرح سے نگاہیں جھکی ہوئیں ان کی ہوئیں وہ اسی دوانے میں حدداث تھکانوں کو کہتے ہیں جہاں جہاں بھی کوئی ہو وہاں سے یہ نکلیں گے نگاہیں جھکی ہوئیں ان کی کیفیت یہ کیا بات ہے تو ٹی بھی ڈالتے ہیں آپ نے اب وہ نیمت ہے کچھ عرصے سے نہیں آ رہا لیکن آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ وہ کیا ہوتا ہے یعنی وہ جو جمعی ان منتظر ان کا آتھا نا انہوں نے کتنا بڑا لشکر کہا آئے تو تھے ٹی بھی ڈال کی طرح انہوں نے آتا تھا کہ ہر کیس چٹ کر کے چلے جائیں گے لیکن انجام یہ ہوا کہ وہ اس طرح سے منتشر ہوئی کہ ایک ایک جراد تو کہتا ہے الگ الگ ہو جانے والی ٹی ٹی کو ہے کہ وہ اس طرح سے الگ الگ ہوئی ایک ٹی ٹی تو کچھ بھی نہیں کر سکتی جمعیت اتنی بڑی تھی انجام اس کا یہ ہے کہ ایک ایک ٹی ٹی الگ ہو گئی ہے تب ان کے ہاں کی اندازہ لگائیے قیدین کے نگاہیں شرمگیں نگاہیں جھوکی ہوئی ہیں اور من من بھر کا قدم ہے اس کو اٹھائے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور اس کے بعد بھی پھر جس نے آواز دیا جلدی چلے آو جناب پھر اس کی طرف چلے جائیں گے وہ قیدیوں کی طرح سے اور وہاں پہنچ کے یہ مخالفین کہیں گے کہ یہ دن بڑی ہی مشکت کا دین ہے بڑی ہی عسرت کا دن ہے جو آج ہمارے سامنے آیا سورہ القمر کی آیت آٹھ تک عزیز آنمان ہم آ گئے ناؤں سے ہم پھر میں نہیں کہوں گا ناؤں سے ہم اگلے درس میں لیں گے ربنا تقبل منا انتا سمیو لبی